دیکھئے ملکہ ارجن کھرگے اکدم بینہ تتھ کے بیانوازی کر رہے ہیں ہم ایک ہیں تو سیف ہیں اس میں کانگریس کو کیا دکت ہے بانٹو اور راج کرو یہ تو کانگریس پارٹی کا دھرم رہا ہے کانگریس پارٹی نے صرف یہی کیا ہے انگریس چلے گئے وہ بانٹتے تھے اور راج کرتے تھے اس کے بعد یہ کام کانگریس نے اپنے جم میں لیا دھرم کے نام پر باٹا جات کے نام پر باٹا بھاشا کے نام پر باٹا پانی کے نام پر باٹا اتر اور دکھن کے نام پر باٹا یہ کانگریس کی عادت رہی ہے اور ابھی بھی کانگریس ویناڑ سے لے کر مہاراست اور جھرکھن میں جا کر لوگوں کو پانٹ رہی ہے ایک دھرم وشیش کے ووٹ کی لالچ میں پڑی ہے کانگریس کانگریس کو لگتا ہے کہ بہت سنچک سماج کا ووٹ اسے نہیں مل پائے گا اس لیے سنگ اور بی جے پی کے لیے بیانبازی کر رہی ہے کانگریس کانگریس کو اچھی طرح سمجھ جانا چاہیے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کو نہ وہ دیش میں ہرا سکے بھارتی جنتہ پارٹی کو نہ وہ ہریانہ میں ہرا سکے اور نہ بھارتی جنتہ پارٹی کو مہاراست اور جھرکھن میں بھی وہ ہرا نہیں پائیں گے آئے گی بی جے پی جیتے گی بی جے پی چھائے گی بی جے پی ملکہ ارجن کھڑ گے آگے کیوں آتے ہیں پھر کس تو مکھے منتری بھی بن گئے ہیں گیلوہ کپڑے پہنتے ہیں ان کے پاس کوئی کپڑا نہیں ہے ان کے سر پر بال ہے میں بی جے پی سے کہنا چاہتا ہوں کہ یا تو وہ سفیت کپڑے پہنے اگر سنیاسی ہیں تو گیلوہ کپڑے پہنے یا تو راجنیتی سے بھار جائے دیکھیں جس طرح کا کٹاکش ملکہ ارجن کھڑ گے جی ایک بڑے سنت اور جو مکھمنتری ہیں یوگی آدیت ناد جی ان پر کٹاکش کر رہے ہیں کس طرح کی بھاشاں بول لیں اتنے ورشت نیتہ ہو کر ایک یوہ مکھمنتری کے لیے جس طرح کی بھاشاں انہوں نے بولی ہے ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ کانگریسی کی طرح وہ نہیں ہے جو سفید کپڑا پہن کے سارے کالے کام کرتے ہیں اور جب بھی سرکار بنتی ہے تو گھوٹالے کرتے ہیں کانگریس کے لوگ یہ کانگریس کے لوگ گاندی جی کی دی ہوئی کھادی کا صرف اوپر سے تو پہن لیتے ہیں اندر سے ان کے بیچار گاندی جی کے نہیں ہوتے راجنیت میں شوچتہ کا کوئی مطلب کانگریس کے لیے نہیں ہوتا ہے کانگریس پارٹی صرف جھوٹے وادے کرتی ہے جھوٹے قسمیں کھاتی ہے اور کانگریس پارٹی کا صرف کام ہے بھڑم پیدا کرنا لوگ سبا کے چناؤں میں انہوں نے لال کتاب دکھایا اور کہا کہ سمویدھان ہے یہ خطرے میں ہے اور اب تو سمویدھان کی کوپی کوڑے کاغج والی سمویدھان وہ دکھا رہے ہیں کانگریس سمویدھان کا اپمان کر رہی ہے دیش کا اپمان کر رہی ہے سنتوں کا اپمان کر رہی ہے سناتن دھرم کا اپمان کر رہی ہے اور اس دیش کے بہت سنچک سماج کو نیچہ دکھا رہی ہے مہا وکاہ سگھاڑی کا ایک مہتر بیجیتی شرسینہ انسیدی کو دیش دیش کو نمبر ون راجے بنانا ہے مہاراکٹر کا نمبر ون راجے بنانا ہے گھاڑی نے سنسی ستر کو اپوز کیا رامندر کو اپوز کیا تمام چیزوں کو اپوز کیا آپ لگتا ہے کہ مہا وکاہ سگھاڑی جو کامپیٹشن دے رہی ہیں مہاراکٹر میں کیسے آپ اس چیز کو مانیز کر رہی ہیں مہا وکاہ سگھاڑی کہیں لڑائی میں نہیں ہے لوگ سبہ کے چناؤں میں انہوں نے بہت کھٹا کھٹ جھوٹے وعدے کیے سب کھٹا کھٹ رہ گیا ان کے وعدوں پر کسی کو یقین نہیں ہے یہی تو وجہ ہے کہ آج وہ بڑا بڑا وعدہ کر رہے ہیں وہ اپنے گھوشنا پتر میں لوگوں کو نوجوانوں کو بیجروجگاری بھتتہ دینے کی بات کر رہے ہیں وہ ترہ ترہ کے جھوٹے وعدے کر رہے ہیں یہی کھڑکے صاحب ہیں جنہوں نے خود کہا تھا کہ ایسے کھڑے وعدے نہیں کرنے چاہیے اور کانگریس پارٹی چاہے ہمچل ہو یا تلنگانہ ہو یا کرناٹک ہو جہاں بھی اس نے وعدے کیے وہ کوئی وعدے پر کھڑی نہیں اتری ہے کانگریس کے وعدوں پر کسی کو یقین نہیں ہے کانگریس پارٹی صرف بھڑم پیدا کرتی ہے اور کہیں سے بھی مہا وکاسگاری لڑائی میں نہیں ہے بڑی طرح پراجت ہوگی جتنی سیٹ بیجے پی کو آئے گی اس سے بھی کم سیٹ مہا وکاسگاری کو مل کر آئے گی اور دو تہائی سے زیادے بہمت سے بھارتی جنتہ پارٹی اور مہا یوتی کی سرکار وہاں بنے گی دیکھیں پوان کھیرا کو کٹاکش کرنے کی عادت ہے ان کو لگتا ہے کہ سب سے بدھیمان وکتی وہی ہیں اور وہ ترہ ترہ کے ترک گڑھتے ہیں ان کے ترکوں پر کسی کو یقین نہیں ہے وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ان کی پارٹی میں ایک سموسہ کے لیے انکوائری ہو جاتی ہے اور جو وعدے کیے وہ وعدے پورا کرنے کے لیے کوئی پریاس نہیں ہے لیکن سموسہ مکھمنتری کا غائب ہو گیا اس پر انکوائری ہو جاتی ہے ہریانہ میں ان لوگوں کے بربولہ پن سے ہی ہریانہ میں بڑی طرح کانگریس کی ہار ہوئی اور یہی بربولہ پن جو ہے کانگریس کے نیتاؤں کا مہاراست اور جھارکھن میں کانگریس کو ڈبو دے گا جھارکھن میں کانگریس کو ہمارے جنتہ کی آران سے کوئی لیے مدنہ نہیں ہے ان کو صرف تروج تروج اپنی جو تجوریاں ہونے بھرنے سے مطلب ہے تو جی امیمہ کانگریس نے جھارکھن میں کیا کیا ہے پردھان منطری جی نے صحیح کہا انہوں نے پانچ سال سے تجوری بھرنے کا کام کیا لوٹنے کا کام کیا بھرستہ چار کیا بھرستہ چار میں یہ لوگ جیل تک گئے ان کے کئی ودھائک اور کئی نیتہ پکڑے گئے ان کے یہاں نوٹ کی مشین تک کھڑاب ہو گئی گنتے گنتے اتنے پیسے پکڑے گئے اس طرح جھارکھن میں لوٹ کی چھوٹ ملی ہوئی تھی اور اب جھارکھن میں سرکار بنے گی آج پردھان منطری جی کا جو وہاں پر سبھا ہوئی ہے اس کے بعد جو ابھی رانچی میں روڈ شو ہوا اتنی بڑی تعداد میں لوگ آئے ہیں روڈ شو میں پورا رانچی پٹ گیا لوگوں سے پردھان منطری کو دیکھنے کو ایک جھلک پانے کو پورا رانچی بے خرار تھا اور آج جھارکھن بھی پردھان منطری کے بات پر ہم لوگوں کو جتانے والا ہے اور بھاری لہر چل لے یہ جھارکھن میں بھارتی جنتہ پارٹی اور اس کے گھڑوندن کی